حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا سلے علیہ نبی نام سلے علیہ محمد اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں اور باہر قادری ایک شیر کہتے ہیں کہ رسول مجتبا کہیے رسول مجتبا کہیے محمد مصطفی کہیے خدا کے بات بست وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے اور شریعت کا ہے یہ اسران کے ختم محمد انبیاء کہیے اور محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وسط عید تناہی سہیں پری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخر اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خالق کا بندہ خلق کا آخا کا آخا کہوں تجھے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں اور 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 حضرت حسان بن ثابت کون حسان شائرِ دربارِ رسول تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسان میرے ممبر پر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف کرو میری نات پڑھو حسان کیا فرماتے ہیں وَا اَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُوا اَيْنِي وَا اَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِتِ النِّسَا فرماتے ہیں یا رسول اللہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ جنا نہیں ہے یا رسول اللہ وَا اَحْسَنُ مِنْ قَلُمْ تَرَقَتُوا اَيْنِي وَا اَجْمَلُ مِنْ قَلُمْ تَلِتِ النِّسَا خُلِتَا مُبَرْحَامِ مِنْ قُلْ اَعْقِرِ قَانَّقَ قَدْ خُلِتَا قَمَاتَ شَا ہوں جیستے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیستے میرے سرکار ہیں ایک اور کلام کے دو شیر پیش کر کے اپنی عقیدت انشاءاللہ اس مقام پر مکمل کروں گا سیئے ذکر تو وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہانے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی نوری محفل پیچاد سنی نور کے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں کون جلوہ نوم آج کی رات ہے اکر رحمت ہے محفل پیچھائے ہوئے 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 اللہ کے فرشتے آپ کے لئے جنت میں ایک درد سے لگا دیتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لئے بطن میں ہے جان تمہارے لئے ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں اٹھے دی وہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے دی وہاں تمہارے لئے سباو چلے سباو چلے کہ پاغ پھلے وہ پھولیں کلیں کہ دنوں پھلے سباو چلے کہ پاغ پھلے وہ پھول کلیں کہ دنوں پھلے لیوان کے تلے سناوں میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لئے ہمارے ہمارے زبان تمہارے لئے زندگیاں ختم ہوئیں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلب ٹود گئے یا رسول اللہ تیرے اعصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا صدایں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد اہتا رہے گا خدا عشق والوں کو آباد رکھے محمد کا ملاد ہوتا رہے گا کیونکہ میں آرٹ کانسل کا آرے بڑے معترم نیگ رحمان صاحب نے حکم دیا ہے پروفیسر اقبال عظیم مرہوم کے خلاف کے لئے مدینہ مدینہ کا کفر ہے اور میں نم دیتا نم دیتا نم دیتا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب چلا ہوں چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں مدینہ بتن لردیتا نظر اسکر من دا اسکر من دا پتل لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ میں مجھ تو سہارا دیتیا ورنہ میں نے تو جو طلب شیر اس لیے کہا حبی صاحب میں ایک محفل میں یہ کلام سنا رہا تھا تو مرہوم اقبال عظیم اسٹیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے ہیں کیونکہ ظاہری بسارت سے محروم تھے اور خود فرماتے ہیں کہ بسارت کھو گئی لیکن مسیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نا دیدہ نا دیدہ جیسے ہی میں نے یہ شیر پڑا ہے کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ اقبال عظیم پر ایک کیفیت تاری ہو گئی اور اسی کیف کے عالم میں فرماتے ہیں کہ مجھے اب یقین ہو چلا ہے کہ مجھے سہارا کون دے سکتا ہے مصرہ بدن دیا پھر میرے بھی جذبات بھڑک اٹھے اس میں میں نے بھی کچھ اپنی جانب سے اضافہ کر دیا میری کیفیت کے مطابق پیروں مصرہ کیس کر رہا ہوں پہلے فرمایا کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ اور اب کیا فرما رہے ہیں خود ہی پکار اٹھے کہ انہی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ پھر میرے جذبات کہ نبی کی نات نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ